اس سے پہلے ایک خوف میں لکھی جاری تھی کہا جارہا تھا کہ کہیں مودی نہ آجائے مودی آگیا تو کیا ہوگا بی جے پی دوبارہ الیکشنز جیت چکی آج ایک بار پھر جیت گیا بھارت کی انتہا پسند جماعت بھارت کی جنتہ پارٹی انتخابات میں کامیاب ہو گئی ہے اور امکان ہے کہ نرندر مودی ایک بار پھر بھارت کے وزیراعظم بنے گی اس ٹائم انڈیا کا سب سے پاپولر اور فیوریٹ لیڈر جو ہے نا وہ مودی ہے مودی جی پھر سے پردان منتری تیسری بار بن رہے ہیں جو ایک بھارت کا ریکارڈ ہے نرندر مودی یہ پوزیشن ڈیزارو کرتا تھا وہ ایک اچھا پولیٹیشن ہے ڈیزنٹ میٹر کی وہ کہاں سے اٹھ کے کہاں آیا بات یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو منوایا کیونکہ یہ راہول گھنڈی بہت بھاگیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے مودی کی جو جیت ہے وہ خطے کے لیے کیا لے کر آئے وپکشی دل کو کوئی ووٹ کیوں کرے گا جبکہ 28 پارٹیاں ملنے کے باوجود بھی ایک پردان منتری نہیں چون پائی اب آپ سوچو کہ 28 پارٹیاں ایک جوٹ ہوئی ہیں راہول بابا کے ساتھ اور انہوں نے ایک نرنے نہیں لیا پردان منتری کا تو دیش کے اتنے بڑے بڑے نرنے وہ کیسے لے سکے جیتنے کے بعد نا اب مودی پہلے سے ایک طاقتور پوزیشن میں خود کو محسوس کیونکہ یہ انڈیا کے جانب سے پاکستان پر ایک سٹرائک ہی ہے کیونکہ پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مودی سرکار انڈیا میں رہے گی تو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے تو تیسری دفعہ بھی پرائیہ منسٹر نرندر مودی کو موقع ملا ہے انڈیا پر راج کرنے کا اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو انڈین الیکشن کمیشن نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر دی انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا نے لوگ سباہ الیکشن میں ہسٹری کریٹ کر دی ہے سکسٹی فور کروڑ لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ دیئے ہیں جو کہ بنتے ہیں سکس فورٹی ٹو ملین کیا کہنا چاہیں گے اتنی بڑی تعداد میں پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ انڈیا نے تمام ممالک کو انڈیا نے پیچھے چھوڑ دیا اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں بسیکلی یہ ہے کہ بات ہے کہ ملک ہے اور وہاں پہ پھر بھی ووٹنگ ریشو آپ چیک کریں تو اراؤنڈ جو ہے نا یہ لیس دن ففٹی پرسن بنتی ہے اراؤنڈ جو ہے نا وہ ففٹی کے درمیان میں اور اگر آپ پاکستان میں بھی وہ ووٹنگ کا چیک کریں تو وہ بھی جو ہے نا وہ پرسنڈے جو ہے نا وہ سیم ہی فال کرتی ہے لیکن یہ کیونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے انڈیا سو اس وقت سے بات ہے اتنے ووٹ تو کہیں پہ کاسٹ نہیں ہونے تھے جتنے جو ہے نا وہ وہاں پہ ہونے تھے آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا کی نظر جو ہے وہ انڈیا کے الیکشن کے اوپر ٹکی ہوئی ہے اگلی حکمہ جو ہے وہ نرندر موڈی ہے انڈیا کا سب سے پاپولر اور فیوریٹ لیڈر جو ہے نا وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ سنگل مجورٹی کسی پارٹی نے نہیں لی لیکن لاسٹ ریکشن میں جو ہے نا وہ نرندر موڈی نے لی تھی بی جے پی اس ٹائم پہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ پارٹی ہے جو ہے نا وہ ریجسٹرڈ ہے پوری دنیا میں لیکن on the other side last time اتنی زیادہ opposition نہیں تھی جتنی اس دفعہ تھی کیونکہ ساری پارٹی جو ہے نا وہ کیونکہ obviously بات ہے کانگریس تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اب سکیز ہو گئی ہوئی ہے جو ہے نا وہ بہت ایونکہ عام الیکشنز میں بھی جو ہے نا وہ پنجاب کے الیکشنز ہو گئے ڈیلی کے الیکشنز ہو گئے وہاں پہ جو ہے نا وہ عام آدمی پارٹی سے ہار رہی تھی لیکن اب جو ہے نا وہ عام آدمی پارٹی ممتہ بینر جی اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کانگریس یہ ساری پارٹیز جو ہے نا وہ مل گئی ہیں اور اگینس جو ہے نا وہ کنڈک کر رہی ہیں ایونکہ یہ تو شوڑ ہے کہ موڈی کی ہی تر ٹرم ہوگی لیکن یہ شوڑ نہیں ہے کہ آیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوگی سنگل ہے مجورٹی کی والی گورنمنٹ ہوگی یا پھر جو ہے نا وہ کالیشن گورنمنٹ ہوگی لیکن یہ انڈینز پہ جو ہے نا وہ اس لیے آتا جاتا ہے مجھے یہ بتائیں اگر ہم انڈیا اور پاکستان کے الیکشنز کی بات کریں تو کیا آپ بڑا میجر فرق دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے الیکشن میں ابھی حالیہ پاکستان میں بھی الیکشن ہوئے اور الیکشن کے نام پر پاکستان میں جو ڈراما کیا گیا پوری دنیا میں ہمارا مزاق اڑایا گیا ایک مہینے تک پاکستان میں ہونے والے الیکشن کا ریزلٹ نہیں آیا اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو یہ میرا خیال ہے ان کا سیونتھ راؤنڈ تھا جو کہ ختم ہو گیا ہے اور اب آئیسا ایسا ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے فرق میجر کیا دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے الیکشن بسیکلی یہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ وے سٹرانگر دن جو ہے نا وہ پاکستان ہے پاکستان میں جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا کوئی عملہ نہیں ہے وہاں پہ جو الیکشن کمیشن ہے نا ان کا اپنا عملہ ہے یہاں پہ بحث شروع ہو جاتی ہے شروع سے ہی جب آپ دیکھتے ہو نا ہماری گورنمنٹس خود ہی بناتی ہیں کہ بھائی جو آپ نے جو ہے نا وہ جو الیکشن کنڈک کروانے والے جو ہے نا وہ ہوں گے نا وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ آر اوز جو ہے نا وہ جو ڈیشریز تو ہوں گے پھر جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں ایسی بن جاتے ہیں جو ایڈنسٹریٹر ہوتے ہیں جو جو ہے نا وہ ایم پیوں کے طریقے جو ہے نا وہ آرڈر اس طفعہ تو پاکسن میں ایلیکشن نہیں ہوئے مزاق ہی ہوئے ہیں لیکن انڈیا میں ایلیکشنز ہو رہے ہیں اس چیز کو ہم اکنولیج کر سکتے ہیں اب موڈی صاحب نے دس سال انٹرپٹڈ حکومت کی ہے موڈی کی ایک مضبوط پرسنیلٹی ہے انپوٹس وہ نہیں لیتے انہوں نے رسس کو بھی سائیڈ لائن کر دیا بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ even within رسسس ان بی جی بھی لوگ سمجھتے تھے کہ ناریندرہ موڈی has become too powerful یہ بہت ساتھا طاقت پر ہو چکا ہوئے مطلب یہ تو ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں this was what people were thinking کہ ناریندرہ موڈی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگوں کی observation تھی within BJP and within RSS so یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سامنے آتی ہیں لیکن ناریندرہ موڈی still is a candidate for the prime ministership ٹھیک ہے جی یہ اسی کو بھی underestimate کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ prime minister کے candidate ہے بھائی جو اگلے پانچ سال کی جو دھوڑ ہے وہ ناریندرہ موڈی کے ہاتھ میں ہے اگلے پانچ سال وہ فیصلے کریں گے کیا ہوگا وہ weak ہوں یا وہ تگڑے ہوں فیصلہ وہ ہی کریں گے فیصلہ ناریندرہ موڈی کے پاس ہے یہ کو تو یہ credit جاتا ہے that India is a democracy باتیں ہو رہی تھی majoritarianism Hindu majoritarianism سب باتیں انہوں نے Indian عوام نے فیصلہ دے دیا the Indian people have decided this is a very classical example وہ ہمارے پاکستان میں ایک وزیراعظم صاحبہ ہوا کرتی تھی بینزیر بوٹو politician ہوا کرتی تھی twice prime minister assassinated اور انہوں نے کہا تھا democracy is the best revenge جمہوریت سب سے اچھا revenge اور وہ کیونکہ کہتی تھی dictatorship کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں کیونکہ dictatorship آ جاتی تھی تو وہ اس لیے کہتی تھی لیکن in India the democracy is the best revenge as well لوگوں نے اپنا بدلہ لیا ہے جن کو ناریندرہ موڈی اچھے نہیں لگتے تھے بلکل لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کانگرس جو ہے وہ survive بھی کرے گی لیکن ایک چیز ماننی پڑے گی کہ راہل گاندی جو بھاگا بہت بھاگا میں کئی دفعہ تو یقین کر کے مانے اس کے اوپر ترس بھی آتا تھا بندے کے اوپر کہ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے کوشش کر رہا ہے زندہ رکھ رہا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اس نے بھائی اپنی جسے وہ کہتے ہیں نا کیمت جو ہے نا وہ چکا لی ہے ریجولیشن کیے تھی لیکن پاکستان میں ایسا اس طرح کے سین کبھی دیکھنے کو ملے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ ایک یہ ہے کہ رگنگ ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ دوسرے بندہ کہتا ہے ایک واقعی میں ہوتی ہے اور اس طفح پر اتنی اوپن ہوئی ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے